بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں خیر و افیت سے ہوں گے ایم حسنین مہر فرام حسنین برادر آج میں آپ کے لئے اجنے والا میں بہت خوبصورت لوکیشن پر یہاں پہ دو سے تین گاڑیاں آسانی کے ساتھ کراس کر سکتی ہیں چھ مرلے کا کارنر گھر لے کے آؤں جس کا فسٹ فلور پورا بنایا گیا ہے اور سیکنڈ فلور پہ ممٹی بنائی گئی ہے بہت خوبصورت لوکیشن ہے اور انڈرگراؤنڈ وائرنگ کی گئی ہے پینٹ کیا گیا مکمل تیار گھر ہے مناسب قیمت میں یہ چھ مرلے کا کارنر گھر آپ کو مل سکتا ہے آئیے اس کا وزٹ کرتے ہیں جی ویورز اگر اس گھر کا آپ کو فرانٹ ہیلیویشن دکھایا جائے تو کریمی کلر کا اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے جو ویدر شیٹ میں ہے اور فرانٹ پہ اس کا مین گیٹ ہے جس کی وائیڈ دس فٹ ہے آسانی کے ساتھ گاڑی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کا باہر کی طرف دروازہ لگا ہوا ہے جس سے مہمان آسانی سے اندر جا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی وینڈو لگائی گئی ہے اور مین روڈ آپ کو دکھایا جائے تو یہ چالیس فٹ کا مین روڈ ہے جس کے پاس سیم گزرتی ہے اور پانی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اس کے بالکل سامنے سکول بنایا گیا ہے دی ہوپ سکول ہے جو دینے والا کا مشہور ترین سکول ہے اور جیز کا ٹاور اس کے بالکل سمنے ہے اس کے ساتھ ہی ٹرانس فارم لگایا گیا ہے بجلی یہاں پہ موجود ہے آئیے ہم سب سے پہلے اپنے ڈرائنگ روم کا ویزٹ کرتے ہیں اس کے بعد مین جو ہمارا گیٹ ہے اس سے ساری انٹرس آپ کو دکھائیں گے ویورز اگر ڈرائنگ روم کی بات کی جائے تو اس کا چار فوٹ کا بہت خوبصورت دروازہ لگایا گیا ہے جو لوہے میں ہے اور ڈرائنگ روم کی وائٹ بہت ہی اچھی ہے جس کے اوپر لینٹر ڈالا گیا ہے انڈر گراؤنڈ لینٹر میں الیکٹری سیٹی کا کام کیا گیا ہے اور لائٹ موجود ہے دیواروں پہ وائٹ اور کریمی کلر کا پینٹ کیا گیا ہے جو بہت خوبصورت لک دے رہا ہے اس کے نیچے فرش ڈالا گیا ہے اگر ویورز آپ کو واش روم دکھایا جائے اس کا بھی لوہے کا دروازہ لگایا گیا اور بہت خوبصورت پینٹ کیے گئے ہیں ایک اچھی وائٹ میں یہ ہمارا واش روم ہے ٹھیک ہے یہ سمپل تیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ گر کی طرف سے ڈرائنگ روم میں انٹر ہونے کے لیے کوئی بھی سامان چائے وغیرہ مہمانوں کے دینے کے لیے یہ دروازہ بنایا گیا ہے جو بھی ڈارٹ نما ہے آئیے ہم باہر سے اپنے گھر کا ویزٹ کرتے ہیں جی ویورز ہم آگئے اپنے مین گیٹ کی طرف انٹر ہوتے ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ایک بڑا حال ہے جس میں آسانی کے ساتھ چالی سے پچاس فیملی میمبر یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میری لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہ ایک سٹوریج ایریا ہے جس میں نل لگا ہوئے جب لائٹ موجود نہیں ہوگی تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور موٹر انسٹالڈ ہے بجلی کی ساری وائرنگ دیواروں کے اندر کی گئی ہے اور اگر اس گھر کے جو حال ہے اس کا پینٹ دکھایا جائے اور وائٹ اور کریمی کلر کا کیا گیا ہے بہت خوبصورت اس کا پینٹ ہے ویورز حال میں تین فین لگایا گیا ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی فیملی میمبر بیٹھ جائیں سب کو ہوا لگی لیفٹ سائیڈ پہ ویورز فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سٹیرز بنائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑی سپیس ہے یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے یہ ایک سوڈان کار یہاں پہ آسانی کے ساتھ کھڑی کی جا سکتی ہے ویورز اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا بیسن آ جاتا ہے یہاں پہ صبح کے وقت فیس واش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہمارا واش روم ہے جو گر کے کومن استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ویورز یہ ایک اچھی سپیس میں ہمارا واش روم ہے ٹھیک ہے جس کے نیچے فرش ڈالا ہوئا ہے اور اوپر پینٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اب اپنے فرسٹ بیڈ روم کی طرف رائٹ سائیڈ پہ انٹر ہوتے ہی یہ ہمارا فرسٹ بیڈ روم آ جاتا ہے جس کا اگر آپ کو ویزٹ کروایا جائے تو ایک اچھی سپیس میں ہے یہ بیبی بیڈ روم بن سکتا ہے سٹڈی روم بن سکتا ہے اگر اس کے اوپر آپ کو دکھایا جائے ویورز تو ایک کافی سپیس بچتی ہے سمان رکھنے کے لیے اور اس کے اوپر الیکٹری سٹی کا کام کیا گیا ہے دیواروں پہ پینٹ کیے گئے ہیں اور اس کا مین گیٹ فائبر کا ہے جو ویٹر پروف ہے اس کے ساتھ رائٹ طرف ہم اپنے کچن کا ویزٹ کرتے ہیں ویورز اگر کچن آپ کو دکھایا جائے تو شیلف ڈالی ہوئی ہے پینٹ کیا گیا ہے اور اس کے ڈان چھت ڈالی گئی ہے اس کے اوپر گیلری بنائی گئی ہے سامان وغیرہ سٹور کرنے کے لیے اگر اس کا کچن کا آپ کو دروازہ دکھایا جائے تو یہ بھی فائبر کا لگایا گیا ویورز پروف ہے اور بہت خوبصورت اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہے ویورز نیچے اور اوپر آپ کیمپنٹ بنا سکتے ہیں اب ہم انٹر ہوتے ہیں اپنے گھر کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف اگر آپ کو یہ بیڈروم دکھایا جائے تو یہ ایک اچھی سپیس میں ہمارا بیڈروم ہے جس کا وائچ اور کریمی کلر کیا گیا ہے اور اس کا مین جو ڈور لگایا گیا ہے یہ بھی فائبر کا وارٹر پروف ڈور ہے اور اس کے اوپر بہت خوبصورت پینٹ کیا گیا نیچے ویورز فورش ڈالے گئے ہیں اور لینٹر کے اندر اس کا الیکٹر سیٹی کا کام کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ گھر تیار کیا گیا ہے اگر اس گھر کی ٹوٹل کمروں کے جو دروازے ان کی بات کی جائے تو سب کی ڈارٹس لگائی گئی ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں اب ویورز ہم اپنے تھرڈ بیڈروم کا ویزٹ کرتے ہیں اگر یہ آپ کو بیڈروم دکھایا جائے تو یہ بھی ایک اچھی سپیس میں ہے اور اس کے بھی پلسر کیا گیا ہے پینٹ کیا گیا ہے نیچے فرش ڈالا گیا ہے اور بجلی یہاں پہ الیکٹر سیٹی کا ویورک سارا ٹوٹل مکمل کر دیا گیا ہے ویورز بہت اچھا گھر ہے چھے مرلے کا گھر ہے تین کمرے ہمیں مل جاتے ہیں ایک کچن مل جاتا ہے گیراج کافی اچھا مل جاتا ہے ڈرائنگ روم مل جاتی ہے سٹیرز مل جاتی ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فرسٹ فلور پہ کس طرح کا ماحول ہے اور کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو میں آپ کو بتاتا چلو بہت مناسب قیمت بے یہ گھر آپ کو مل سکتا ہے میرے ساتھ رہی اینڈ پہ میں اس کی ڈیمانڈ اور اپنا کنٹیکٹ نمبر آپ کو دے دوں گا ویورز ہم آپ نے اب فرسٹ فلور کا ویزٹ کرتے ہیں یہ سٹیرز بنائی گئی ہیں چار فوٹس کی وائٹ ہے اور آسانی کے ساتھ چار پائی اور کرسیاں وغیرہ کوئی بھی سامان چھت پہ لے کے جایا جا سکتا ہے یہ ویورز یہ سامنے دروازہ لگایا گیا ہے یہاں سے آگے تھوڑا سا ٹیرس بنائی گیا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کافی وغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں یہ اوپر جو سٹیر روم ہے یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا کیچین بنایا گیا ہے اور یہاں پہ سامان وغیرہ بھی سٹور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم انٹر ہوتے ہیں اپنے مین بڑے جو فرش فلور کا چھت آ جاتا ہے اگر یہ آپ کو چھت دکھائی جائے تو ایک بہت اچھے سائز میں ہے یہاں پہ آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں سیم جو نیچے بنی ہوئی ہے وہ بھی اوپر بن جائے گی اور اس کے جو پیراپیٹ والز ہیں وہ پانچ فٹ تک کی گئی ہے سمجھ لیں کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں دے سکتا ایک محفوظ گھر ہے یہاں پہ نل وغیرہ لگایا گیا ہے کپڑے وغیرہ دونے کے لیے ویوز ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس گھر کا جو ویو ہے وہ کارنر ویو ہے اگر اس کی ایک سائیڈ آپ کو دکھائی جائے تو اس کا یہ کارنر ویو بنتا ہے جس کی ایک سائیڈ پہ دس فٹ کا سٹریٹ ہے جس میں پی سیڈ ڈالی گئی ہے اور دوسری سائیڈ پہ مین چالیس فٹ کا روڈ ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے میرا کنٹیکٹ نمبر 03400122136 ہے اجنے والا میں میرا آفیس ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ